اور پانی پت سے خبر جہاں پر ہردوار روٹ پر عوید ماس پکڑے جانے کے بعد علاقے میں تناب ہے گسائی لوگوں نے دونوں طرف کا روٹ جام کر دیا ہے بھاری پولیس بل موقع پر موجود ہے پکڑے گئے تسکر کو بھیڑنے جم کر پیٹا ہے ایک تسکر موقع سے فرار ہو گیا پکڑے گئے تسکر کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے عوید تسکری کی جا رہی تھی ماس کی ہردوار روٹ پر جب عوید ماس پکڑا گیا تو تناب بھی ہو گیا گسے میں لوگوں نے روٹ جام کر دیا جانکاری ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی ہے اور پکڑے گئے ایک تسکر کو جم کر لوگوں نے پیٹا بھی علاقے ایک تسکر فرار ہو گئے دیویندر کتھوریا جڑ گئے دیویندر کیا کچھ جانکاری اس خبر پر دیکھیں پوچھا ایک گھنٹے پہلے کی بات ہے فنولی روڈ ہے سنولی پانیپت کا حصہ سنولی کے بعد یمنا بیعتی ہے اس طرح بھی یوپی ہے تو یہ کافی ویست مار گئے رات دن کافی گاڑیاں یوپی سے رہنا آتی جاتی ہیں مانس کی تسکری اس راستے سے کافی ہوتی اور بہت موقع پر ایسا بھی آیا ہے کہ پولیس کے سنکشن میں پولیس بھی مددگار ساپی رہے تسکری میں اس طرح کے آروپ لگاتار لگتے رہے ہیں تو یہ آج مانس جیپ میں پکڑا گیا ہے پولیس کو بھولایا لیکن شاید ان کی سیٹسپرکشن نہیں ہوئی پولیس کی بھومی کا پکی وہ سندھیک دمانتے ہیں ایسے ایروپ لگاتار لگتے رہے ہیں تو آج یہ جو عوید مانس کو روکنے کی کوشش میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں جو انجیو ہے انہوں نے اس جیپ کو رکوایا اس نے ان کو لگا مانس ہے جاتی یوپی سے لائے جا رہا تھا اس کے بعد دو لوگ تھے گاڑی میں ایک ڈرائیور ایک اس کا ساہیک ایک آدمی کو پکڑ کر کافی مارا گیا ہے اس کو پولیس والے ہوسپیٹل لے گئے دوسرا بھاگ گیا تو یہ عوید مانس کی تذکری بہت زیادہ سمسیا ہے اور اس میں دھارمیک بھاونائی بھی آہت ہوتی ہے ابھی پچھلے چالیس منٹ سے سنولی روڈ پانی کو تھردوار روڈ کہتے ہیں اس پہ جام لگا ہوئے دونوں طرف چونکہ لوگ کافی گسائے ہیں جام لگایا ہوئے پولیس ان سے چیڑ کار نہیں کری ان سے منت کریے کہ آپ راستہ کھالی کر دو کیونکہ کافی بیرس مار گئے لیکن ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کے سنکشن بھی تذکری ہوتی ہے پولیس سے ہم ہمیشہ مدد مانتے ہیں پولیس مدد نہیں دیتی پولیس ملی ہوئی ہے تو پولیس کو لے کر بھی کافی گسائے ہیں پچھلے چالیس منٹ سے دونوں طرف روڈ پر جام لگا ہوئے لیکن ان کو منتے کی جری کہ آپ جام کھولو پولیس سے پکا آشوا سنچا رہے ہیں وہاں موقع پر موجود لوگ کہ پولیس اگر صحیح طریقے سے کاروائی کرتی ہے تو ہم جام کھولیں گے لیکن ابھی بات بنی نہیں